بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو پنجابی دم آلو بنانے کی رسپی بتا رہا ہوں آپ انگریڈیم سنوٹ کر لیں اس کو بنا لیتے ہیں آلویں کو واش کر لیے اور یہ جو ہیں دو کلر کے آلو ہیں یہ میں نے چھوٹے سائز کے آلو لیے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہیں تو آپ بڑے سائز کا آلو لے لیں اس سے چھوٹے سائز کا آلو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اگر میں اس سے چھوٹے سائز کا آلو ہے اتنا زیادہ چھوٹا نہیں ہے تھوڑا سائز چھوٹا ہے اگر اس سے بناتی ہوں تو ٹیسٹ جو ہے اندر سے پھیکا رہتا ہے اگر یہ والے آلو یوز کریں تو یہ جو ہیں اندر سے سپائسی بنیں گے آپ کے پاس جو بھی آلو ہیں اب یوز کر لیں ان کو بوائل کر لیتے ہیں ان کو اتنی دیر بوائل کریں گے یہ فل بوائل ہو جائے یہ بوائل ہو گئے ہیٹ بن کر لیتے ہیں ٹین منٹس میں آلو بوائل ہو گئے ان کا چھلکا جو ہے وہ جو ہے ایزی اتر رہا ہے اس کو بہت زیادہ تھنڈا کر کے اگر آپ اتاریں گے تو ان کا چھلکا اتارنا مشکل ہو جائے گا چلکا اتاریں بغیر بنانا چاہتے ہیں تو ان کا چھلکا اتاریں بغیر بنا سکتے ہیں اور یہ والے جو آلو ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہیں چیزیں بن سکتے ہیں یہ안 Eleardمائے گئے سپائس لگا کر لیں سیلٹ میں بھی ی newspapers اور یہ اس سے رائس بھی بنتیں اور یہ بیکنگ میں بھی یوز ہوتا ہے اور زیادہ تر چھلکیں اتاریں بغیر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو چھلکیں ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں آلو لیں ان کو فوق سے ایسے سراخ کر لیں ورنہ آلو جو ہیں فیکے بنیں گے چاہیے آلو چھوٹے ہیں تب بھی یہ فیکے بنیں گے یہ کرنا ضروری ہے سب آلووں کو کر لیتے ہیں آلووں کو فرائے کرنے کے لیے یہ والے سپائس لے لیے کوکنگ آئل لے لیے ساٹھ لے لیے 1 ٹی سپون رڈ شری پورڈر 1 ٹی سپون ٹرمین پورڈر 1 ٹی سپون یہ جتنے بھی سپائس ہیں ان کا استعمال بعد میں بھی کریں گے اور یہ جتنے بھی سپائس ہیں آلووں کو لگا لیتے ہیں رڈ شری پورڈر ٹرمین پورڈر سالٹ ان کو مکس کریں آپ اس کو ایسے بھی مکس کر سکتے ہیں ان کو شیلو فرائے کرنا ان کو ڈی فرائے نہیں کرنا ہیٹ آن کر لیے لو ہیٹ رکھنی ہے آل ڈال لیتے ہیں اور آل جب ہلکا گرم ہو جائے گا اس کے بیچ میں آلو ڈال لیں گے تھنڈے آئیل میں آلو نہیں ڈال لیں اور زیادہ گرم آئیل میں بھی نہیں ڈال لیں اس میں یہ سب آلو ڈال لیتے ہیں ان کو 5 منٹ ان میں فرائے کرنا ان کو فرائے کر لیے لو ہیٹ پر بہت اچھا گولڈن کلر آ گیا ہیٹ بند کر لیتے ہیں ان کو الگ پیالے میں نکال لیتے ہیں اس میں یہ جتنا بھی مسالہ ہے سب نکال لیں آلو فرائے ہو گئے اب مسالہ ریڈی کرنے کے لیے انگریڈیمز نوٹ کر لیں اسی فرائے پان میں مسالہ ریڈی کر لیں گے ایک بڑے سائز کا اونین کاٹ لیا ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کاٹ لیا لسن ادرک کوکنگ آئل کوکنگ آئل کا استعمال کام کرنا ہے پہلے بھی کوکنگ آئل یوز کیا ہے آلو کو فرائے کرنے میں تھوڑا سا آئل لی آئے گے کوکنگ آئل ڈال لیں اونین ڈال لیں ان کو زیادہ نہیں پکانا اونین کو ون منٹ پکا لیتے ہیں اس میں لسن ادرک بھی ڈال لیتے ہیں ان کو بھی ڈال کے ون منٹ کر لیتے ہیں ٹوماتر بھی ڈال لیتے ہیں ٹوماتر بھی ڈال کے ون منٹ کر لیتے ہیں ان کو فرائے کرنے کے لیے آئل جو ہے 4 ٹیبل سپون لی ہے آپ اس کے بیچ میں کاجو بادام بھی ڈال سکتے ہیں میں ان کا استعمال لنک کروں گی وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ہارٹ ویدر ہے اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ ڈال لیں اس کو سردیوں میں ڈال لیں تو ٹھیک ہے ہیٹ بن کر لیتے ہیں تھنڈا کر کے اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں یہی والا آئل جو ہے دوبارہ یوز کر لیں گے اور ان کو بہت زیادہ تھنڈا کر کے بھی نہیں گرینڈ کرنا اور بغیر واتر ڈالے اس کو گرینڈ کرنا ہے جب یہ ہلکا ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں یہ چیزیں ریڈی ہو گئیں گے اب جو اس کی گریوی ریڈی کرنی ہے گریوی ریڈی کرنے کے لیے یہ والے سپائس لے لیے لیے ریڈچڈی پورڈر ٹو ٹی سپون پپریکا پورڈر ون ٹی سپون ٹرمنگ پورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ان کا استعمال پہلے بھی کیا تھا یوگرٹ ٹری ٹی بل سپون اور یہ جو ابھی ٹوماتر پیاس لسن ادرک کو گرینڈ کیا ہے اور اس کے بیچ میں آئل کا استعمال کم کیا تھا آلو کو فرائی کرنے کے لیے آئل یوز کیا ہے فو ٹی سپون اور اس کے بیچ میں بھی فو ٹی سپون آئل یوز کیا ہے اگر آئل کم ہوا تو تھوڑا سا آئل جو ہے اس کے بیچ میں گے ون ٹی بل سپون ڈال لیں گے گریوی ریڈی کر لیتے ہیں یہی والا آئل جو ہے اس بڑے برتن میں ڈال لیتے ہیں برتن چینج کر لیں برطن میں آلو پکھیں گے نہیں ہیٹ لوگ ہے اس کے بیچ میں سپائس ڈال لیتے ہیں رچل پوڈر پپریکا پوڈر سرمینگ پوڈر ان کو فوراں مکس کرنا ہے یہ جلنا جائے آئل میں سپائس ڈالیں تو کلر جو ہے بہت زیادہ اچھا آتا ہے لیکن ان کو لوگ ہیٹ پہ پکانا ہے یہ جلنا جائے تو مسالے کا کلر جو ہے بلیک بھی ہو جائے گا اس کے بیچ میں یہ سارا جو جتنا بھی مسالہ پیس ہے گے ٹوماٹر پیاس لسن ادرک یہ سب ڈال لیتے ہیں ان کو ڈال کے ٹو منٹس پکا لیتے ہیں سال بھی ڈال لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا وٹر ڈال لیا جس میں ٹوماٹر پیاس جو ہے گرینڈ کیا تھا اس کو ڈال کے پکا لیتے ہیں ان کو پکا لیا اب اس کے بیچ میں وٹر بھی ختم ہو گیا اس کے بیچ میں یوگر ڈال کے پکا لیتے ہیں اگر اس کے بیچ میں وٹر ہو گا تو آپ کا یوگر ڈال جو ہے یہ پھٹ جائے گا اور جب بھی یوگر ڈالیں ہیٹ جو ہے لو ہونی چاہیے اور ڈال کے اس کو تیزی سے مکس کرنا ہے یوگر ڈال کے مکس کر لیا ہیٹ جو ہے تیز کر لیتے ہیں اور اس کو دو منٹس پکا لیتے ہیں یوگر ڈال کے اس کے بیچ میں ڈلنے والے اور بھی سپائس نوٹ کر لیتے ہیں سوکر دھنیا سابت 1 ٹی سپون سفیز زیرا سابت 1 ٹی سپون ڈال چینی کی چھوٹی سٹک لیے 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 ل اس میں ڈالکے اس کو پیس لیتے ہیں مسالہ جو ہے اچھا ریڈی ہو گیا ہے ان کا آئل بھی نکل آیا ہے آنین کو کچھا اگر گرینڈ کر کے آپ پکا لیں گے تو آنین کے کچھے کی سمیل ختم نہیں ہوتی آئل میں ڈالکے پکائیں تو ساری سمیل جو ہے آنین کی ختم ہو جائے گی یہ جو سپائس پیسے تھے یہ اس میں ڈال لیتے ہیں اگر شروع میں ہی ڈال لیں گے تو مسالہ کا جو کلر ہے بلیک ہو جائے گا تھوڑا سا بھی ڈال لیتے ہیں اور تھوڑا سا بعد میں آخر میں ڈالیں گے اس میں یہ سارے آلو بھی ڈال لیتے ہیں جو فرائے کیے تھے ان کو مکس کریں اور آلو ڈال کے اس کو ون منٹ جو ہیں اس میں پکا لیتے ہیں آلو پہلے سے ہی فرائے ہیں آلو کو پکا لیا اس کے بیچ میں تھوڑا سا وٹر ڈال لیتے ہیں لو ہیٹ پہ اس کو کور کر کے ٹو منٹ پکا لیتے ہیں آخر میں ڈلنے والی یہ چیزیں ہری مرچیں باری کاٹ لی ہرا دھنیا کاٹ لیا سوکھی میں تھی یہ سب چیزیں بھی ڈال لیتے ہیں ان کو مکس کریں اس میں یہ والا جو پیساوہ مسالہ تھا جو میں نے بچایا تھا یہ بھی ڈال لیتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کو ڈالا ہے ان کو کور کر کے لو ہیٹ پہ فائٹ منٹ کا دم دے لیتے ہیں ہیٹ بند کر لیے ان کو نکال لیتے ہیں ان کی جو گریوی ہے یہ تھک ہوتی ہے اس کو پتلا نہیں کرنا اتنا ہی رکھنا ہے اس کو اور اس سے زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اس کے اوپر ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈال لیتے ہیں پنجابی دم آلو میں تماتر پیاز کا استعمال اور دم آلو میں تماتر پیاز کا استعمال نہیں ہوتا آپ کو جو بھی چیز پسند ہے اس کے ساتھ سرف کر لیں میں نے ساتھ رائس بوائل کر لی آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں رہتہ بنا لیا ہے سیلٹ کارٹ لیا ہے مینگو کا اچار ہے ان کی ریسپی میں پوست کر چکی ہوں یہ دم آلو بھی ڈال لیتے ہیں یہ گرم ہے یہ گرم ہے رائس بھی اور آلو بھی اس کو گرم ہی سرف کرنا ہے ابھی تو کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا کہ آلو پکے ہیں یا چکن کے کوفتے ہیں کھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا سیلٹ آپ کو جو بھی پسند ہے کھائیں گے کھائیں گے رائتہ مینگو کا اچار آپ اپنے آلو اور سپائس اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں یہ بہت زیادہ جو ہیں یہ تیسٹی بنے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ترائی کریں آپ کو میری رسپی پسند ہے مجھے لائک کریں سکرائب کریں تینکیو خدافیز مجھے لائ Xin علیہ 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 موسیقی